ملک معاشی ترقی اٹھا کے دیکھ لیں وہ 23 ڈالر پر بیرل اگر پاکستان میں ہو تو تب بھی پچھلے ایک دیر سال پہلے یہی حالات ہے اور اب 80 ڈالر پر بیرل ہے تو اب بھی وہی حالات ہیں بلکہ اور زیادہ خراب ہو گئے تو بات یہ ہے کہ جب حالات بہتر ہوتے ہیں جب انڈیکیٹرز بہتر ہوتے ہیں تب بھی ہم اصلاحات کی طرف نہیں آتے اصلاحات سے ڈرتے ہیں چاہے وہ ہماری فسکل سائٹ پہ ہو یا ہم مونیٹری سائٹ پہ ہو چیدہ نظام اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری جو ٹیکس کلیکشن آتھارٹی ہے فیڈرل بورڈ آف ریوینیو اس کی اپنی کار کر دے گی جس ملک میں 35 اسٹو 65 کا ریشو ہو ڈائریکٹ ٹیکسیشن صرف 35 پرسنٹ ہو اور انڈائریک ٹیکسیشن 65 پرسنٹ ہو اس ملک میں 17 پرسنٹ جی ایس ٹی کے تھروں جو ہے وہ قومی خزانے کا پیٹ بھرا جا رہا ہے اس میں ریوینیو جو ہے وہ بھرے جا رہے ہیں اور پورے ملک کو ایک طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویڈھولڈنگ ایجنٹ بنا دیا چاہے وہ آپ کے ٹی وی کے بیلز ہوں یا پیٹریلیم مصنوعہ تو 17 پرسنٹ جی ایس ٹی اس کے اوپر ہم کہہ دیں کہ ہم مہنگائی کم کریں گے سوال ہی نہیں پیدا ہوتا یہ پورا نظام اصل پاکستان کا جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کی معیشت کا غیر دستاویزی ہونا ہے جو پیرلل ایکانومی ہے پاکستان کی جو کہ انڈاکیومنٹڈ ہے وہ ایک بہت بڑا پاکستان میں مسئلہ ہے اس مسئلے کو حکومت کے سریقے سے ٹیکل کر رہی ہے اور ڈریکشن کیا ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے ماہر مالیاتی امور ایڈوکیٹ خورم شہباز بر جو کہ اس سابق صدر بھی رہے ہیں لاہور ٹیکس بار ایس ویسنیشن کے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت شکریہ خورم صاحب آپ کا طرح ہے کہ معیشت کی دستاویزی اگر آپ اپنی سپلائی چین اٹھا کے دیکھ لیں آپ کا مینیفیکچرر اس کے بعد ایمپورٹر یا ہول سیلر ریٹیلر اور پھر کنزیومر یہ جو چینز ہیں یہ مکمل نہیں ہے ٹیکسز کے حوالے سے بھی پاکستان میں پھر بہت بڑا سیکٹر آپ کا جو ہے وہ انڈاکیومنٹڈ ہے تاجروں کے حوالے سے اگر بات کر لیں کوئی ریفارمز لے کر آتے ہیں تو پھر وہ کھڑے ہو جاتے ہیں حکومت مخالف یا استحاق مخالف تحریک کے حوالے سے تو پولٹیکلی کمپرمائز ہوتی ہیں چیزیں what's your observation سر جی بسم اللہ رکھان الرحیم thank you very much عمران صاحب آپ نے موقع دیا بولنے کا دیکھیں شروع سے لے کے اب تک جب میں پریکٹس میں ہوں ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ ہم کوشش کر رہے ہیں کسی طرح documentation of economy کے لئے لیکن جو steps government کو لینے چاہیے وہ true direction میں وہ نہیں لیے جا رہے ہیں most recently آپ نے دیکھا کہ قومت نے یہ کوشش کی کہ جو payments ہیں ہم ان کو document کیا جائے ہم ان کو document کرنے کے لئے اب سب سے important یہ چیز تھی کہ وہ step کون سا لیا جائے جس سے یہ documented ہوں ہم آپ دیکھئے کہ جو third amendment ordinance ہے جس کے through amendment لائے گئے یہ section 21 کے اندر اس کے اندر اب focus جو رکھا گیا ہے وہ صرف company کے اوپر رکھا گیا ہے جی فرما رہے ہیں اس موضوع کے اوپر جو سب سے important بحث میں سمجھتا ہونے والی ہے وہ یہ ہے harmony in the tax laws آپ دیکھیں کہ section 73 sales tax act میں آج بھی موجود ہے اور وہ section 73 کسی قسم کی تقسیس نہیں کرتا کسی individual اے اوپی یا کمپنی میں اور آج بھی وہاں پہ term cross check یا بینکنگ instrument کے through payment کرنا منڈیٹری ہے اب جب میں تمام laws کو reconcile کرتا ہوں اور جو most recent amendment clause LA کی صورت میں section 21 میں لائی گئی ہے تو آپ دیکھئے تو یہ دونوں reconcile ہی نہیں کیے جا سکتے ایک طرف آپ نے company کو یہ کہہ دیا کہ آپ نے digital means سے payment کرنی ہے آپ نے تمام expenditures کی weather paid اور payable اور دوسری طرف section 73 وہاں پہ موجود ہے جہاں پر pay orders اور banking instrument کے through آپ کے لیے payment کرنا اگر آپ نہیں کرتے تو that will be treated as your foregone input tax adjustment so i am not understanding کہ جہاں آپ کوشش کر رہے ہیں کہ documentation of economy کی جائے وہاں پہ harmonization of law harmonization of law نہیں ہے اور پھر focus آپ کا اسی segment کے اوپر ہے پوری economy کا جس segment نے already documented ہے اور آپ نے clause L کے اندر آپ نے دیکھا other than company تمام لوگوں کو clause L میں رہنے دیا گیا i don't know the intelligible differentiate جو اس کو capital board of revenue سمجھتا ہے clause LA کی صورت میں insert کرنے سے یہ کس طریقے سے documentation کو یہ provient فروغ دے گی شباز صاحب دو دو چیزیں پہلے یہ کہ جہاں آپ banking instrument کر رہے ہیں cross checks کی بات کر رہے ہیں bank pay orders کی بات کر رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ جناب آپ financial inclusion کی بات کر رہے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ banking channel کے دھروہ آئیں اور financial inclusion ہو مالی شملیت ہو اور اس سے پہلے ہمیشہ ترجیح رہی ہے دوسری چیز یہ کہ ابھی تک آپ کے tax law کے اندر digital mode کی definition واضح نہیں ہے مسائل کی طور پہ اگر آپ آپ اگر کوئی check اپنا clear کرتے ہیں swift mode میں جا کے وہ check clear ہوتا ہے تو وہ بھی تو ایک digital mode ہے کے نہیں ہے بلکل صحیح فرما رہے ہیں سب سے important بات یہ ہے کہ جو term digital for the first time that has been introduced through clause LA اس کے اندر انس میں اس کی definition ہی کوئی موجود نہیں ہے جب بھی law کسی term کے حوالے سے silent ہوتا ہے تو اس کی ordinary dictionary meaning کو لیا جاتا ہے اب banking laws کے اندر ویسے term digital defined ہے لیکن آپ دیکھئے جب تک کوئی income tax ordinance میں اس provision کو adopt نہ کیا جائے اس وقت تک digital کا مطلب وہ digital نہیں سمجھا جائے گا جو banking laws میں سمجھا جاتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ digital جو term ہے اس کا مقصد جو ہے وہ paperless transaction کو کرنا ہے اور ایک بینک سے دوسرے بینک میں digitally amounts کے transmit کرنے کو ہم digital کہیں گے لیکن unfortunately جب تک آپ ایک term کو digital کو explain ہی نہیں کریں گے define نہیں کریں گے how can any transaction be termed as a digital transaction ٹھیک ہے اچھا اب اب شہبہ صاحب آپ جب digital transactions کے اوپر زور دیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ کا کوئی بھی check جو ہے وہ قبول نہیں کیا جائے گا positive check نہیں قبول کیا جائے گا اس کے repercussions جب آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان میں جو business module ہے existing business module 95% ہم دیکھتے ہیں کہ credit کے اوپر کام ہوتا ہے اور وہ چاہے 15 دن کا credit ہو ایک مہینے کا ہو چالیس دن کا whatever وہ bet ہوتا ہے by a cross check یا آپ کے post rated checks اور وہ ایک طریقے سے guarantee سمجھا جاتا ہے تو پورے پاکستان کا ایک business module ہی اس کے اوپر چل رہا ہے اگر آپ ان checks کو ختم کر دیں گے تو یہ جو credit کا پورا business ہے یہ ختم ہو جائے گا liquidity crunch آ جائے گا آپ تو پورا upside down آپ نے اپنے ایک business model کو اٹھا کے پٹک دیا ہے جی unfortunately یہ بہت important aspect ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا ہمارے ملک کے جو customs ہیں business کے اس کو تو ہم نے بالکل یہ سوچا ہی نہیں اس amendment کو لاتے ہوئے کہ دیکھیں ایک satisfaction ہے ایک ہاتھ سے sign کیے ہوئے pay check کی ایک sanctity ہے جو سمجھی جاتی ہے سال کے قور پہ pay order کسی bank میں بنوانے جاتا ہوں then i sign a pay order form کوئی اور banking instrument بنوانے جاتا ہوں آپ دیکھئے کہ digital transaction سے i don't know کس حد تک banking digital transaction کے اندر secure ہوگی لیکن this will also اس سے مجھے لگتا ہے کہ جو digital transaction سے جو cyber crimes ہیں ان میں بھی اضافہ ہوگا ملہب اگر اگر مثال کے طور پہ میں ایک example quote کروں کہ میں کسی اپنے manager کو یہ authority دے دوں کہ وہ digital transactions کر سکتے ہیں چاہم پیسہ اس نے اپنے سو i think پاکستان کی جو business customs ہیں ہم نے اس amendment کو لاتے ہوئے یہ نہیں سوچا دوسری بات سبتمبر میں اگر یہ آتا ہے اور نووے دن کے بعد سبتمبر میں یہ پھر لیپس کر جائے گا اور یہ کیا اس طرح کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو امینڈمنٹ آرڈیننس کے تھوڑا پاکستان میں جب آپ پانیس ایٹ کے تھوڑا آپ کس چیز کو رو رہے ہیں آپ کس چیز کو امینڈمنٹ کو رو رہے ہیں آرڈیننس کے اوپر آپ کا تو پورا ٹیکس لاؤ جو ہے وہی آرڈیننس کی صورت میں موجود ہے ہم کیا کیا اس کے اوپر بات کریں ایک ایک چھوٹے سے بریک کی طرف چلیں گے ناظرین ہمارے ساتھ اسٹرہ خورم شہباز بٹ صاحب موجود ہیں اسٹرہ بریک کے بعد ڈسکشن کو کنچینیو کریں ویلکم بیک سابق صدر لاہور ٹیکس بار ایسوسیشن ایڈوکیٹ خورم شہباز بٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں خورم صاحب جب یہ آرڈیننس آیا تھرڈ امینڈمنٹ ٹیکس لاؤ کے حوالے سے اور اس میں ہم نے دیکھا کہ اس کے ویری نیکس جو ہے کوپریٹ سیکٹر کو کمپنیز کو گریس پیریٹ دے دیا گیا فورٹی ڈیز کا ایڈکٹ میز کے ایف بی آر کا اپنا ہومورک کی مکمل نہیں تھا اور اس کے بعد اب جس طریقے سے صورتحال سامنے آرہی ہے تو یہ ورکبل یہ نافذل عمل ہوتا دکھائی نہیں دے رہا اس کی وجہ سے کمپنیز کے اندر کچھ ظاہر ہے کہ آپ سے کنسلٹریشن شرڈ ہوگی لوگوں کی کمپنیز کی پرابلم آرہی ہے دیکھنے میں آرہی ہے پریشانی ہے ایک فیار آف ان نون ہے جی بالکل جی بالکل جی پریشانی ہے بیکاوز اتنی بڑی ریپریکشن ہے نون ڈیجیٹل پیمنٹ کی جو آپ ایک ایک سپینڈیچر کو انکم ٹریٹ کر رہے ہیں یا ڈیسلاؤ کر دیں دیکھیں میں ایک اور بات کی طرف آپ کی توجہ دلاؤں جو فورٹی ڈیز کا گریس پیریٹ دیا گیا ہے جو فورٹی کی صورت میں مجود ہے اور وہ پاور بھی فیڈل گورنمنٹ کے پاس مجود ہے کہ اگر کسی پرویین کی امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہو تو فیڈل گورنمنٹ اگر کسی پرابلم آ رہی ہو تو فیڈل گورنمنٹ کے پاس مجود ہے جس میں اس کو چالیس دن کا گریس پیریٹ دیا گیا ہے مجھے تو ابھی تک کوئی ایسا ڈاکیمنٹ نہیں دیکھنے کو ملا تو یہ جو بات فیڈل بورڈ آف ریوینیو کہہ رہا ہے کہ چالیس دن کا ٹائم دیا اگر کسی کو لیگل سینٹی ہوگی کہ نہیں ہوگی اچھا آگے بڑھتے ہیں اب اصل جو بسلہ ہے جو ہماری ٹیکس کلیکشن آتھارٹی ہے ایف بی آر ہے اس کا اصل پرابلم سر کارپیٹ سیکٹر کمپنیز سے نہیں بلکہ اس کا جو پرابلم تھا وہ نون کمپنیز سے یا فارمز سے تھا جس میں ایو پیز ہیں جس میں آپ کے سول پروپرائیٹرشپ ہے جس میں پارٹنرشپس ہیں وہاں کا یہ مسئلہ تھا ان کے اور یہ پاکستان نے پریکٹیس رہی ہے کہ وہ پندرہ پندرہ سولہ سولہ بزنس اکاؤنٹس ان کے ہوتے ہیں وہ ڈیکلیر کرتے ہیں چھہ ساتھ اور اب یہ چونکہ یہ کہا گیا کہ اگر کوئی بھی ایسا بزنس اکاؤنٹ ڈسکور ہوا جس کے طرح بزنس ڈیلنگ ہے تو اس کے اوپر فائنڈ بھی ہے تو پھر وہ کمپنیز کے طرح جو کمپنیز کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اپنی پیمنٹ ڈیجیٹل موڈ میں کریں گے تو ان کے پاس جو سیکنڈ سائیڈ ہوگی وہ وہاں پہ اس اکاؤنٹ کی بھی موجود ہوگی تو یہ کمپنیز کے طرح ان کو ٹیلی کرنا چاہ رہے ہیں کہاں گئی ایف بی آر کی اپنی ڈیریکٹ اسسمنٹ ایف بی آر کی اپنی ڈیریکٹ اپروچ کے ان ساری چیزوں کو لے کر چلے جی سب دیکھیں میں یہی بات آپ کے ایک پروگرام میں کچھ ایک ادھا دن پہلے بھی میں نے دیکھی اور یہی بات شبر زہدی صاحب نے کی بھی کہی کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آرہا کہ جو دوکیومنٹڈ سیگمنٹ ہے آپ اسی کو ڈیجیٹلائزیشن کی طرف لے کے جا رہے ہیں نہ کہ یہی پروگرام سیکشن اکیس ایل کی صورت میں آپ نے نان کمپنی کو اکسکروٹ کر دیا اس میں سے اور یہ سپیشفک پروگرام صرف کمپنی کی صورت میں ڈالی گئی ہے تو میں سمجھتا ہوں جو ڈائریکشن ہے اسی طرح کمپنی کی صورت میں ڈائریکشن ہے اسی طرح کمپنی کی صورت میں ڈالی گئی ہے ٹھیک اب ہوگا کیا جو کمپنیز ہیں ان کے جو بائیرز ہیں وہ جو مال لیتے ہیں اپنے رو میٹیریل لیتے ہیں یا اپنے پرچیز وغیرہ کرتے ہیں سیل پرچیز یہ ساری چیزیں ان کے لیے کتنا مشکل ہوگا کمپنیز کا اپنا تو بڑا ویل ڈاکیومنٹڈ ہے لیکن ان کے جو وینڈرز ہیں ان کے لیے کتنا پرابلم ہوگا کیا پورا پاکستان اقدام اس میں کنورٹ ہو جائے گا اٹس ناٹ پوسیبل اچھا میں نے جو سب سے امپورٹن بات آپ کو تو جو دلائی تھی وہ سیکشن سیمیٹی تھی تھا سیل ٹیکس ایکٹ کا میں نے گزارش یہ کی تھی کہ اس کے اندر آج بھی جو پیمنٹ کا میکنزم ہے وہ ہے پی آرڈر یا کراوس چیک کے تھو اگر یہ امینڈمنٹ سیکشن ٹوئنٹی وان میں لے کے آتے ہیں اور کارسپانڈنگ امینڈمنٹ سیکشن ٹیوٹی تری میں نہیں کرتے تو آج بھی جہاں تک انپورٹ ٹیکس ایجسمنٹ کا تعلق ہے وہاں پہ یو کن میک دہ پیمنٹ تھو کروس چیک اور بینکنگ اسٹرومنٹ اور آن دہ آدھر ہینڈ یو بینگ کامپنی اگر آپ دہ پیمنٹ آدھر وائز تین دیجٹل مینز تو آپ کے اس ایکسپینس کو ڈسلاؤ کر دیا جائے گا آئی ڈونٹ انڈرسٹینڈ یہ کوئی بھی بزنس اس وقت ریڈی نہیں ہے کہ اس کے مطابق نہیں پسر کیا یہ جو لیگل لیگل یہ جو لکوناز ہیں یا جو issues ہیں problems ہیں ان کو ٹیکس بار اسوسیشن کے لیول کے پر اٹھایا جا رہا ہے چیمبر آف کانورس کے لیول پر اٹھایا جا رہا ہے کیا ہو کیا رہا ہے کچھ ہو رہا ہے کہیں پہ کیوں کچھ نہیں ہو رہا کسی پلیٹ فرم پہ پاکستان تیکس بار اسوسیشن has played a very pivotal role in this regard and we have talked to the president of پاکستان تیکس بار اسوسیشن آفتاب ناغرہ صاحب ان تک یہ problems ہم نے پہنچائی ہیں because he has to coordinate with the federal board of revenue on the national level کہ کسی طریقے سے ان چیزوں کو harmonیز کیا جائے جہاں تک grace period کا میں پہلے بھی کہہ رہا ہوں there is no legal sanctity attached to that 40 days grace period with the federal board of revenue claims they have given there is a provision of law یہاں پہ provision of law موجود ہے جب تک آپ اس کے against کوئی corresponding legal document create نہیں کریں گے آپ اس provision کو defer نہیں کر سکتے کسی بھی صورت میں تو ہم نے یہ اپنے تمام problems law tax bar association اور پاکستان tax bar association کے فورم سے کوشش کی ہے کہ اسی طرح وانے بالا تک پہنچ سکیں اگر ان تک یہ پہنچیں اور وہ اس پہ عمل کر پائیں یہ ان کے اوپر مونے سر اچھا ایک چیز اور ہوئی سر شبر زہدی جب آئے تھے تو آتے کے ساتھ انہوں نے ایک احساروں کے ثرو ایک ایک تھوڑا relief یہ دلوایا تھا کہ کسی بھی کوئی بھی account جاہے وہ freeze نہیں ہوگا تاوقت یہ کہ chairman FBR کی knowledge میں نہ ہو اب اس چیز کو گورنمنٹ نے واپس لے لیا ہے اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر کوئی tax demand create ہوتی ہے تو پھر وہ اس کو ادا کرنی پڑے گی یہ اس کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ اس سے تھوڑا بہت relief تو ملا تھا لوگوں کو میں بڑے افسوس کے ساتھ اس پوائنٹ پہ یہ کہنا چاہوں گا کہ the chairman federal board of revenue is creating a chaos among the taxpayers یہ جو most recently آپ نے دیکھا ہوگا کہ earlier clarifications they have been withdrawn by the chairman federal board of revenue یہ تو صرف اور صرف chaos state create کریں گے اب میں آپ کو corresponding provisions یہ بتاؤں کہ income tax جو rules ہے recovery کے اس کے اندر بھی section 140 کا جو notice ہے that has to be served on the taxpayer اگر آپ دیکھیں تو اس clarification کو جو withdraw کیا گیا ہے اس میں یہ کھا 24 آر پہلے director یہ company کو intimate کرنا ہے company کے صورت کے اندر یا individual کی صورت اس individual کو intimate کیا جائے کہ کہ ہم آپ کے bank سے recovery کرنا جا رہے ہیں یہ action بھی appealable action ہے اگر آپ income tax rules ملاحظہ فرمائیں اگر federal board of revenue اپنی ان clarifications کو اب withdraw کر بھی لیتے ہیں تو they cannot say کہ جناب the rules are they say کہ اس کے against appeal provided ہے under the law so by merely saying and what is happening here is that the field formations they have initiated recovery actions on the basis of the withdrawal of the earlier clarification by the federal board of revenue they are least concerned کہ rules کے اندر کیا موجود ہے کہ lawful action سر کہا گئی سر کہا گئی پھر وہ ease of doing business جس کے اوپر پاکستان حکومت claim کرتی ہے کہ پاکستان بہت بہتر ہوا ہے ان کو خود یہ نہیں پتا کہ یہ صرف پاکستان کے دو شہروں کراچی اور لاہور کا اس میں ڈیٹا شامل ہوتا ہے بیرل پوری حکومت کریڈٹ لیتی ہے پاکستان بہت بہتر ہوا ہے اب یہ جو ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ یہ کیا رنگ دکھائیں گی شہر سار پرابابلی سار میری درخواست یہ ہے کہ پرابابلی یہ ابھی موسٹ ریسنٹ ٹائم میں جو چینج ہے چیرمن ایف بی آر صاحب کا مجھے تو یہ رول ان کا لگتا ہے میں تو آہم 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 اور میرے بہت سے کیسیز ہیں جس میں پرسنل سفر کر رہا ہوں اس صورت میں اور پریکٹیکلی آپ دیکھیں جب یہ ویڈرال کر لیں گے اپنے کلیریفکیشن کی تو جتنے بھی آفیسز ہیں ان کی ہائی ہیڈڈنس کو کون کنٹرول کرے گا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایٹ ایف پی آر وہ بہت شکریہ ہمارے ساتھ شہباز صاحب موجود خورم شہباز اور آزائر کے مسائل بہت زیادہ پیچیدہ ہیں حکومت کو وقت رہتے ہیں ان تمام چیزوں کو دیکھنا ہے انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی اپنا بہت فیل رکھئے اللہ حافظ